آج میں آپ کو پالک اور آلو کی بہت ہی بہترین سبجی بنانا بتا رہی ہوں اس کے لئے ایک کلو پالک لے اور اسے اچھے سے صاف کر کے رکھ لیں ادھر میں نے کھولتے ہوئے پانی میں پالک کو ڈال لیا ہے اور اس کے بعد اسے نکال کے اسے بالکل چھلڈ پانی میں ڈال دوں گے تو اس پالک کو اچھے سے بلانچ کر لینے کے بعد اسے پانی سے نکال کے اس کے بالکل فائن سا پیسٹ بنا کے آپ ایک سائیڈ میں رکھتے ادھر میں آلو لی ہوں میڈیم سائز کے اور اسے میں اچھے سے ہوبال لینے کے بعد اسے چھلکیں ہٹا دیا ہے اور فوک سے اس کے اچھے سے گوند لیا ہے جس سے کہ اس میں گریوی جو ہے اس کا سارا فلیور جو ہے وہ اندر تک جائے تھوڑی سے آئل میں میں آلو کو ہلکا گولڈن ہونے تک فرائی کر لوں گے آلو جب ہمارا اچھے سے فرائی ہو جائے گا تب میں اسے ایک سائیڈ میں رکھتوں گے اسے دوسرے سائیڈ میں نے ایک کڑائی لیا ہے اس میں میں سرسو کی تیل لے رہا ہوں آپ چاہے تو سرسو کی تیل کے جگہ پہ آپ جو بھی آئل کھاتے ہیں آپ اسے آرام سے اس میں لے سکتی ہیں ایک چھوٹے چمچ میں نے جیرہ ایک چھوٹی چمچ میں نے ہنگ اور دو بی لیپس لیے ہیں دو بڑے سائز کے پیاز میں نے فائنلی چاپ کر کے لیا ہے اور اسے میں ہلکا ٹرانسپیرنٹ ہونے تک بھونوں گے اس کے بعد میں نے چار پانچ اس میں ہری مرچ بیج سے چیرہ لگا کر لے لیا ہے اب میں اس میں ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لہسون کا پیسٹ لوں گے اور اسے میں کنٹینیو اچھے سے پیاز کے ساتھ بھون لوں گے جب پیاز اور ادرک لہسون کا پیسٹ اچھے سے بھون جائے گا تب میں اس میں ایک بڑے سائز کے ٹرانسپیرنٹ کو فائنلی چاپ کر کے لوں گے اور ٹیسٹ کے کارڈنگ میں اس میں نمک ڈالوں گے نمک جب اس میں مکس کر لوں گے تب میں اسے ایک منٹ کے لئے ڈھاک کے پکاؤں گی ٹرانسپیرنٹ جب اچھے سے گل جائے گا ڈھکن کو ہٹا کے دیکھیں ہمارا ٹرانسپیرنٹ اچھے سے گل گیا ہے اور پیاز بھی سائٹ سے تیل چھوڑ دیا ہے تب میں اس میں ڈرائی مسالے ڈالوں گے ایک چھوٹا چمچ میں نے لال مرچ پاورڈر دو چھوٹے چمچ دھنیا پاورڈر ایک چھوٹا چمچ جیرہ کیا پاورڈر ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاورڈر ان سبھی کو لے کے میں اچھے سے اس میں مکس کروں گے تھوڑی سی میں اس میں کسوری میں تھیلوں گے اور اسے میں مسالے کے ساتھ بھون لوں گے اچھے سے آپ اسے بھون لیں جب یہ اچھے سے بھون جائے گے تب آپ اس میں آلو ڈالے اور آلو کو بھی اس میں دو سے تین منٹ تک چلاتے ہو بھول لیں مسالو کے ساتھ میڈیم فلیم پر گیس کو رکھ کے اسے چلاتے رہیں اور اچھے سے اسے پکا لیں آلو جب اچھے سے پک جائیں گے تب جو آپ نے پالک کی پیورے بنائے کے اسے آپ اس میں لے لیں اور اسے بھی آپ اس میں اچھے سے مکس کر دیں اور دو منٹ تک اسے مکس کر کے اچھے سے پکا لیں مسالے آلو اور پالک کو اچھے سے جب پکا لیں گی تب میں آگے کیا پروسس آپ کو دکھاؤں گے یہ سبجی بہت ہی ٹیسٹری بن کے ریڈی ہوتی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے میں آسا کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی تو میں پھر ایک بار کہنا چاہوں گی کہ آپ کو ہمارے بنائی ہوئے ریسپے ید ہی اچھی لگتی ہو تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آپ اپنا کمنٹ ہمیں جرور لکھ بھیجیں کہ ہماری بنائی ہوئے ریسپے آپ کو کیسی لگی سارے مسالے بھون جانے کے بعد میں آدھی کپ اس میں فول کریم دودھ لوں گی اور اسے میں اس میں ڈال دوں گی میں نے فول کریم دودھ لیا ہے اور اسے میں اس میں مکس کر دوں گی دودھ ہمارے بلکل بھی نہیں فٹے گی آپ آرام سے دیکھ سکتی ہیں سارے جتنے بھی سبجی ہیں اس میں سارے اچھے سے دودھ پالک اور مسالے مکس ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگی کہ ہماری جو سبجی کی ٹھیکنس ہے وہ بھی بلکل اچھی طرح سے بن کے ریڈی ہو جائے گی اور یہ بہت ہی کریمی اور ٹیسٹری آپ کی سبجی بن کے ریڈی ہوگی تو آسا کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی لاسٹ میں آپ ایک چمچش میں گرم مسالہ ڈالیں ساری سبجیوں کو اچھے سے مکس کر دیں اور مکس کرنے کے بعد اسے آپ سرب کریں گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر کے آپ سرب کریں کہ سبجی بہت اچھی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو ہماری یہ سبجی بن کے ریڈی ہو گئی ہے آسا کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی آپ اسے جرور سے اپنے گھر میں ٹرائی کریں کہ سبجی بہت ٹیسٹری بن کے ریڈی ہوتی ہے جرور سے مکس کریں آپ کو کس کریں ٹیسٹری بن کے ریڈی ہوتی ہے چہی روڈی ہوتی ہے اور پاک کس کرتے ہیں